پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کی پہچان کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا سرکار غوثِ آزم کا مرتبہ کیا ہے اور چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ساتویں بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا جلدی جلدی کہ آج ہم لوگ پوری دنیا میں جو مسلمان زلیل و خار ہو رہے ہیں رسوہ ہو رہے ہیں آج اس کا کارن کیا ہے وجہ کیا ہے ہماری بربادی کا کارن کیا ہے یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آخری میں آٹھمی بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں تہتر فرقے کیوں ہوں گے اب تک تو آپ نے سنا ہوں گا تہتر ہوں گے لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا تہتر کیوں ہوں گے بہتر جہنمی کیوں ہوں گے ایک جنتی کیوں ہوں گے یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا ایکو پر مج جائیے میری کوشش رہتی ہے کہ عوام تک میری بات صاف ستری پہنچے چاہے آپ کو آواز میری بھلی معلوم ہو یا نہ ہو چونکہ یہ سون بکس ہے سون بکس پر جیسی آواز سٹ کریں گے ویسی ہی آواز نکلے گی پہلے ہورن چلا کرتا تھا تو اس میں آواز اوریجنل جیسی ہوتی تھی ویسی ہی بن کے آتی تھی تو آپ لوگ آواز پر مج جائیں یہ دیکھیں کہ میں آپ سے کیارز کر رہا ہوں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آم مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفی جانی رحمت شم بزمہ ہدایت نو شہ بزمہ جنت گول باغی رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان نا آتی نا کل کو سر شاف مشر ساکی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی بارگ و سلم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں کرنا ہے اور کچھ نہیں دروش شریف پڑھیں زور سے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارگ و سلم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے تو شیر ملائزہ فرمائے بہادر شاہ زفر کا نام آپ نے سنا ہوگا بہادر شاہ زفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں بہادر شاہ زفر کو جب انگریس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب سزائے موت دینا چاہا تو بہادر شاہ زفر نے سزائے موت پانے سے پہلے ایک کلام لکھا جو نصیحت عمیز کلام ہے جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائے بہادر شاہ زفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گز بھی مل سکی نظمی کوئے یار میں اور یہ بھی شیر سنیے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہین اگر واقعی اپنے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے بشرتے کہ میری تقریر کو دل سے سنے ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا رب کریم کا ارشاد ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو حوشیار رہنا ایمان والو چوکننا رہنا چوکننا کہیں احسانہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمعہت اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھئے جیسی محفل ویسی تقریر کا میں نے موضوع آپ تک لیا ہے ادھر دیکھئے اور اسی موضوع کے ماتحط بہت ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا قرآن کا اندازہ بیان دیکھئے قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا بیویوں سے ہوشیار رہنا اولاد سے ہوشیار رہنا زمین جائے داس سے ہوشیار رہنا اپنے سونے چھادی پیسوں سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے ان کی محبت تمہیں ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے ان کی محبت تمہیں جہنمی بنا دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خزارے میں ہے میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے مر گئے مٹی میں مل گئے بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے مر گئے مٹی میں مل گئے نام و نشان دنیا سے مٹ گیا لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا بڑے بڑے راجہ مہراجہ دنیا میں آئے مٹی میں مل گئے نام و نشان مٹ گیا مگر اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار غوثیاظم کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں غریب نواز کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں مغدوم سمنانی کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں سرکار آلہ حضرت کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں سرکار محبہ کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں اے ہمارے بچوں جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوہا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا عالم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے یہ بتائیے کہ میری باز سمجھ میں آ رہی ہے اور بولو سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک گھنٹہ ذہن کو بالکل میری طرف مائل کر کے رکھیں تاکہ میری گفتگو دل میں دماغ میں ہر جگہ نقش ہوتی چلی جائے میری طرف دیکھئے مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا تو سب کو ہے لیکن اے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو جھوہ کھیل کر مت مرو تاشوازی کر کے مت مرو ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو ماں باپ کی حق تلفی کر کے مت مرو ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو گنڈا گردی کر کے مت مرو مرنا ہے تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں بھی یاد کرے آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں بزرگوں کے عرص کا مقصد لنگر بنانا محلے والوں کو لنگر کھیلانا یہ بزرگوں کے عرص کا مقصد ہے آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں بزرگوں کے عرص کا مقصد مزار شریف پر جانا چادر چڑھا کر واپس آ جانا یہ عرص کا مقصد ہے لوگ سمجھتے عرص کا مقصد ایک کڑک گلاب لے جاؤ اور ان کے مزار پر ڈال دو یہ ہے عرص کا مقصد تم دھوکے میں ہو عرص کا یہ مقصد نہیں ہے عرص کا مقصد یہ ہے کہ جب بزرگوں کے آستانے پر پہنچو تو غور کرو تمہارے باپ دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے خاندان کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے بستی کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے اور غریب نباز کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے غوثِ عاظم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے جب ان کے مزار اقدس پر غور کرو گے تو نگاہوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گل ظاہر ہوتا ہے ادھر دیکھئے میری تقریر جم کے انشاءاللہ میں خدیرپور میں آؤں گا آپ آئیے وہاں جس موضوع پر آپ کہیں گے اسی موضوع پر خطاب ہوگا کرونا کے بعد شہر میں اس مولوی کی تقریر مٹیا برج میں کوئی پہلی بار نہیں شاید کوئی محل نہ بچا ہو یا اور بات ہے کہ آپ کے محلے میں میں نیا ہوں آپ مجھے نہ پہچانتے ہوں تو یہ آپ کا قصور ہے یہ مولانا آپ کا بہت پرانا مولانا ہے آپ پہچانو یا نہ پہچانو میری طرف دیکھو آپ کے بغل میں خدیرپور ہے میں نے کم سے کم پچاسو تقریریں کی ہوں گی بولیے عرفان بولو گواہ ہو کی نہیں پورے خدیرپور کے اندر کم سے کم پچاسو تقریر تو آپ مجھے پہچانو بلکل عدب سے بیٹھو ہوش میں بیٹھو جب تک آپ بیٹھو گے حدیث سنو گے آپ بلکل عدب سے بیٹھئے میں نے جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا پہلے وہ حدیث دنیا کیا ہے پھر وہ حدیث ہماری بربادی کا کارن کیا ہے پھر وہ حدیث تہتر فرقے کیوں ہوں گے جس میں بہتر جہنمی کیوں ہوگا وہ حدیث پھر اس کے بعد بزرگوں کا مرتبہ پھر حدیث یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو سی فتی الجنہ صفان نمبر اُن ناسی انا بھی حریرہ تا قال قلنا یا رسول اللہ مالنا ازا کننا اندکا رقعت قلوبنا وزہدنا وکننا من اہلی الانخرا فائزا خرجنا من اندکا فانسنا حالینا وشممنا اولادنا ان کرنا نفوسنا قالا علیہ السلام یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازا خرجتم من اندی کنتم علا حالکم ذالک لزارتکم الملائکتو فی بیوتکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکان سی ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں برائیوں سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یہاں ابا حریرہ لو انکم تکونونا اے زان خرچتم من انڈی کنتم علا حالکم ذالک لزارتکم الملائی کا تو فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو نماز پہ نماز پڑھا کرتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی شان سے اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بلکل ادب سے بیٹھئے ابھی آپ میرا مود بنائیے تاکہ میں اچھے رنگ میں حدیث آپ تک پہنچا سکوں ادھر دیکھئے ابو حریرہ نے کیا کہا سرگار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری آلت کچھ اور رہتی ہے چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے فرمایا ابو حریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو جیسے یہاں نماز کی پابندی کرتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو اگر گھر پہ پہنچ کر بھی اسی حال پر باقی رہو تو فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے فرشتے تمہارے چہرے کا دیدھار کریں گے وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کو فرشتے دیکھا کریں جب مسلمان کا بچہ شراب پینے نکلتا ہے تو دیکھنے شیطان آتا ہے جب مسلمان کا بچہ جوہ کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب مسلمان کا بچہ ادھر دیکھئے چوری ڈکائیتی کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے لیکن قسم خدا جب مسلمان کا بچہ قرآن لے کر تلاوت کے لئے بیٹھتا ہے جب مسلمان کا بچہ مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں اے ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں لیکن بچہ بھی اٹھے تو بالکل عدب سے بیٹھائیے تاکہ آخری وقت میں کچھ لے کر جائے قیمتی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا اجازت ہے تو اب میں دوسرے نمبر پر حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن ہے اسے نہیں سارا بجمہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتہ سفا نمبر چوالیس کی حدیث سنو ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازا فالت امتی خمسة عشرة خسلتا حل بہا بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال ازا کان المغنم الدبلہ والامانت مغنمہ والزکاة مغرمہ واتار رجلو زوجتہو واقع امہو وبر صدیقہو وجفاء ابان وارتفاتی الاسوانتو فی المساجد وکان زیب القوم ارزلہم واکرم الرجلو انخوف شریح وشربتی الخمور ولو بسل حریر واتخذتی القیناتو والمازیف وَلَا عَنَا آخِرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ اَوْوَلَا زور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث مطلب سنئے مولا علی فرماتے ہیں اے بابو لوگ ادھر دیکھو مولا علی فرماتے ہیں ادھر دیکھئے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کیا فرمایا سنئے نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان ظلیل ہوگا مسلمان رسوہ ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے صحابہ نے ارز کیا وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا نبی نے ارشاد فرمایا ازاکان المغنم دبلہ والامانتو مغنمان والزکاة مغرمان الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گھنڈوں کی تازیم کرے چور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشمی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکو پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائیں لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائیں دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان پر لان تان کرے لوگ ان کو برا بھلا کہے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سبا جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحار اللہ ماشاءاللہ میں اپنے پیچھے والے بھائی میرے پیچھے والے بھائی جو مسجد کے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سننا ہے میں تھوڑا تیرچا بیٹھا ہوں تیرچا اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجمع ہی تیرچا ہے بولیے یقینی بات ہے جب مجمع تیرچا ہوگا تو مجھ کو بھی تیرچا ہی بیٹھنا پڑے گا ہے گی نہیں ہاں اب یقینی بات ہے بالکل آپ عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے آپ ان کو مت دیکھیں اب آپ مجھے دیکھیں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب میرا وقت باقی ہے اے زور سے بولیے جس کا وقت ختم ہوتا ہے اس کو جانا جس کا وقت باقی رہتا وہ رہتا ہے میری طرف دیکھئے ادھر دیکھئے نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا زور سے بولو ارے زور سے بولو کتنی خرابیوں کا ادھر دیکھئے آج لوگ کہتے کہ مسلمان برباد ہو رہا ہے آج لوگ کہتے کہ مسلمان ظلیل ہو رہا ہے آج لوگ کہتے کہ مسلمان رسوہ ہو رہا ہے ادھر دیکھئے آج لوگوں نے ادھر دیکھئے مسلمان ہونے کا مطلب ہی غلص سمجھ رکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے چاہے دن بھر میں دس بوتل شراب پیئے چاہے چار سو بیسی کرے چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے چاہے گھنڈا گردی کرے بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے تم دھوکے میں ہو اس کا نام مسلمان نہیں ہے آپ کا قرآن اور آپ کی شریعت کہتی ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو زور سے بولو جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو جس کے گھر کا محول اسلام کے مطابق ہو جس کے بچے اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چال چلن کردار و کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنجوکتہ نماز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے پروسیوں کے لیے پسند کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں اپنے دولت میں اپنے بھائی بہن پروسی اور رشتدار اور اللہ رسول کے حقوق کو جانتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے چہرہ دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے کپڑا دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے اس کے کردار کو دیکھ کر کہہ دے نبی کا غلام جا رہا ہے اس کی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے اس کا نام مسلمان ہے ادھر دیکھئے آج لوگ کہتے ہیں ادھر دیکھئے آج لوگ کہتے ہیں فلا ملک برباد ہو رہا ہے آج فلسطین برباد ہو رہا ہے حضرات ادھر دیکھئے حقیقت یہ ہے بربادی ہم نے اپنے سر پہ خود مول لیا ہے قرآن نے کہا اے ایمان والو یہودی اور نصارہ سے یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو یہ آپ کا قرآن کہتا ہے چھٹمہ پارا چھٹمہ پارا بارمی روکو ادھر دیکھئے آپ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے مگر تمہارے دشمن ہے بجنس کرنا ہے تو بجنس ان کے ساتھ کرو کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو معاملات کرنا ہے معاملات کرو لیکن ان کی بیٹیوں سے رشتہ کبھی مت کرنا ان سے دوستی کبھی مت کرنا ان سے رشتہ کبھی مت رکھنا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے آپ کو معلوم ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین ایک پرانا ملک ہے اسرائیل کو بنے ہوئے بولو تیہتر چوہتر برس ہو رہے ہیں وہاں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا یہ قبضہ کرنے کا بولو حق کس نے دیا خود آپ نے دیا ان کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا شروع کر دیا ان سے دوستی نہ آتا رکھا تو یقینی بات ہے پہلے تو اس نے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور جب بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو سونے کی جگہ بنائی اور جب سونے کی جگہ مل گئی تو پھر آپ ہی پر وار شروع ہو گیا تو یہ سارا کرتوت آپ کا ہے آپ نے جو غلطیاں کی ہے اس کی سزائیں مل رہی ہیں میری طرف دیکھئے پیغمبر نے جیسا کہا آج کے دور میں ہو رہا ہے اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث بھی آپ تک رکھتا ہوں اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں آنکھوں کو کھولے تقریر کرا کر کے صرف ہنگامہ مت کرو تقریر کرا کر کے صرف نعرہ بازی کر کے آپ اپنی تقریر کو بولو لوگوں کے دلوں سے اثرات ختم مت کرو سمجھنے کی کوشش کرو حقیقت کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف ادھر دیکھو مشکان شریف جلد اول بابو الاعتصام صفحہ نمبر تیس کی حدیث سن لو اس حدیث کو امام ترمیزی نے بیان کیا امام ترمیزی نے بیان کیا امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا مشکاش شریف جلد نمبر ون پیچ نمبر بولو پیچ نمبر تیس پر یہ حدیث موجود ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یعطی النا علی امتی کما عطا علی بنی اسرائیل حضب النال بن نال حتی انکان منہم من عطا امہو علانیہ لکانا فی امتی میسنو ذالک وین بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبین ملہ و تفترق امتی علی سلاسی و سبین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی زہر سے بول دو سبحان اللہ یہ بتائیے آپ لوگ بیدار ہیں زور سے بولو بیدار ہیں ادھر دیکھئے آخری وقت میں آپ نے موقع دیا تو میں بھی جلدی جلدی بول لاؤں تاکہ کم وقت میں زیادہ گفتگو میں کر جاؤں ادھر دیکھئے میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث سنائی کس کتاب کی جلدی بولو اور بولو کس کتاب کا حوالہ دیا مشکاش شریف ادھر دیکھئے یہ بڑی مشہور حدیث ہے لیکن آپ کے سامنے کچھ مولیویوں نے اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا آگے بھی چھانٹ دیا زور سے بولو اور پیچھے بھی چھانٹ دیا جب آگے پیچھے حدیث کو بولو کاٹ دے گا یعنی مطلب یہ ہے نہیں بیان کرے گا تو آپ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ مسلمانوں میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی بہتر جہنمی اتنا سب سے سنا لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ بہتر کیوں ہوں گے تہتر کیوں ہوں گے بہتر جہنمی کیوں ہوں گے یہ آپ نے نہیں سنا کیونکہ پوری حدیث آپ تک لوگوں نے نہیں پہنچائی میں نے آپ کو پوری حدیث سنا دیا ہے حدیث کا مطلب سنیے نتیجہ سامنے ہے نتیجہ آپ کے سامنے غور سے سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا غور سے سنیے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا کیا کہا زور سے بولو ارے زور سے بولو نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا رضی سے بولو جیسا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل یہ یہودی اور نصرانی بولو یہ یہودی اور کرسچن یہ کیا ہے جلدی بولو بنی اسرائیل اور نبی نے کیا کہا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ ضرور کریں گے اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہت ترفرقوں میں پٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے تیہت تر میں بٹیں گے ایک جنتی بہت تر جہنمی یا بہت تر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے انہی بہت ترفرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا بنی اسرائیل کے انہی بہت ترفرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا چہرہ تو عبداللہ کا ہوگا چہرہ تو عبدالستار کا ہوگا چہرہ تو سوہیل کا ہوگا چہرہ تو عبدالجبار کا ہوگا چہرہ تو کسی اور کا ہوگا لیکن نظریہ یہودی کی طرح سوچ یہودی کی طرح خیالات یہودی کی طرح جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے تہتر میں بٹیں گے ایک جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا ان کا تعلق ہوگا ان کا رشتہ ناتہ ہوگا اور ایک جنتی ہوگا جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ ہاندھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ سمجھ میں بات آئی کہ الٹی پلٹی آپ نے سمجھ لیا ارے بولو اولٹ پلٹ تو نہیں سمجھا میں حضرت کو سمجھانے نہیں آیا یہ مولانا بول یہ نصر رضا صاحب کو سمجھانے نہیں آیا یہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں میں آپ کے درمیان ہوں یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی کی نہیں ادھر دیکھئے مسلمانوں میں بہت تر فرقے تحت تر فرقے اس لیے ہوں گے کہ ادھر دیکھئے بنی اسرائیل کے بولو بہت تر فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا ادھر دیکھئے ان کا طریقہ ان کی طرح ہوگا ان کا کریکٹر ان کی طرح ہوگا آپ نے پوری حدیث سن لیا جو حال ان کا ہوگا وہی حال ان کا ہوگا آج پورا عرب دیکھ لو پوری دنیا دیکھ لو یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے کھانا یہودی کی طرح پینہ یہودی کی طرح کپڑا یہودی کی طرح گھر کا ماحول یہودی کی طرح جیسے یہودی لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں آج کا انگریزی بچہ بھی ننگا ناچ رہا ہے جیسے یہودی لوگ اپنے ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں ایسے ہی آج کا نامی گرامی مسلمان جو اپنے آپ کو لام کافشین چھاڑتا ہے ان کی نظر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے بے ہیائی گھر کا ماحول بن چکا ہے اس لیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں چودہ سو برس پہلے پیغمبر نے ہر چیز سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ایسا وقت آئے گا ابھی بھی ہوش میں آؤ توبہ کرو نبی کے سچے غلام بنو غوثِ عظم کے سچے دیوانے بنو نقشِ قدم پر چلو تو غوثِ عظم کے نقشِ قدم پر چلو غریب نباس کے نقشِ قدم پر چلو بولو سرکار آلہ حضرت کے نقشِ قدم پر چلو بزرگوں کی ارس کی محفل مناؤ تو عرص کا مقصد سمجھو عرص کا مقصد ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بدلنا مقصد ہے میری طرف دیکھئے اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو وہ حدیث سنا ہوں کہ بزرگانِ دین کی پہچان کیا ہے ارے بولو پہچان اجازت دیجئے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلدے سانی باب الزہد صفحہ نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن مسودین قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلم لوکانت الدنیا تاندلو انداللہ جناہا بوزا ما سقا کافرم منہا شربتما ادھر دیکھئے بہت شاندار حدیث حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے زور سے بولو یہ دنیا اللہ کے نزدیک زور سے بولو مچھر کے پر کے برابر اچھا یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے آپ سمجھتے زمین بہت بڑی ہے آپ سمجھتے چاند بہت بڑا ہے آپ سمجھتے دریا سمندر بہت بڑے ہے لیکن نبی فرماتے اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے چھوٹے سے پر کے برابر بھی نہیں ہے سنیے آگے والی حدیث کا مطلب سنیے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک ہاتھرہ تک نہیں دیتا پانی کا ایک بھوم تک نہیں دیتا نبی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رزاں کے لیے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر کسی کو دیتا ہے تو کس کے لیے دیتا ہے اپنی رزا کے لیے کس کے لیے دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریب وہ پر خرج کرے دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ غریب کے بچیوں کی شادی میں خرج کرے اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ مسجد پہ خرج کرے اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بچوں کا بھی حق ادا کرے بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے پروسی بھائی بہن اور اپنے دین کا بھی حق ادا کرے ادھر دیکھئے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے آپ لوگ بات ہے کہ ہم آپ پہچانتے نہیں زور سے بولو ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے مگر ہم پہچانتے نہیں میں آپ کو پہچان بتاؤں گا دھیان سے سوئیے گا میری طرف دیکھئے ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے زور سے بولو اللہ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا مشکل کام ہے زور سے بولو بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا زور سے بولو اللہ کو پہچاننا بہت آسان مگر ولی کو پہچاننا بیٹھئے ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے ادھر دیکھئے اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے ادھر دیکھئے ولی کو پہچاننا ولی آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے ولی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ پہچان نہیں رہے کہ ولی ہے ادھر دیکھئے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا زور سے بولو وہ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتا اللہ جسے مقبول بنانا چاہتا ہے وہ اپنی ولایت کو ظاہر کر دیتا ہے ورنہ ولی اپنی ولایت کو چھوپاتا ہے اچھا یہ بتاؤ لیلہ مجنو کا نام سنا ہے اور زور سے بولو لیلہ مجنو کا نام سنا ہے اور بولو سنا ہے کی نہیں ہم جیسے مولوی جب لیلہ مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگ سوستے ہیں ربانی صاحب لیلہ مجنو کو کیسے جانتے ہیں لیلہ مجنو تو ایک فلم کا نام ہے آپ دھوکے میں ہو بچے کو بیٹھائیے جلدی بیٹھائیے بڑی قیمتی بات ہے دھیان سے سنو بڑی قیمتی بات ہے مسجد ہے دھیان سے سنو اب بالکل ہوانے کے ساتھ سنو لیلہ مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے یاد رکھئے لیلہ مجنو کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عاشق رسول اور عاشق الہی کا نام ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں آلہ حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس دیکھئے پیچ نمبر دو سو دس جلد نمبر کتنا زور سے بولو جلد نمبر چھے فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس جیسے جیسے آلہ حضرت نے بیان کیا ہے وہ میں آپ تک عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں غور سے سنیے قال جنید بغدادی ان المجنون بنی عامر کان من احبا اللہ تعالی فسطر شانہ بجنون ہی بلیلہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مجنون بنی عامر یہ اللہ کے ولیوں میں ہے اللہ کے محبوب بندوں میں ہے اللہ کے دوستوں میں ہے انہوں نے لائلہ کی محبت سے اپنی ولایت کو ڈھانک رکھا تھا لائلہ کی محبت سے اپنی ولایت پر پردر کر رکھا تھا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے حضرت مجنون اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ کے دوستوں میں ہے دنیا نے ان کو بدنام کر رکھا ہے فلمی دنیا والوں نے انہیں بدنام کیا حضرت مجنون کا نام جب آپ لیا کرے تو عدب سے لیا کرے اور کچھ شائروں نے بھی سیدنا مجنون رحمت اللہ تعالیٰ کو بدنام کر دیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں آلہ حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس پر آلہ حضرت نے جنید بغدادی کے حوالے سے اور امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کتاب کا نام المواہب الشریفہ المواہب الشریفہ آلہ حضرت نے اس کتاب کا حوالہ دیا میری طرف دیکھئے تو ولی اپنی ولایت کو چھپایا کرتا ہے ولی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ان کی پہچان کیا ہے اب سنیے ادھر دیکھئے اللہ کے ولی میں اللہ کے ولی کے درمیان ہمارے درمیان بہت برا فرق ہوتا ہے پہچان سن لیجئے ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے سوتے ہیں اپنے لیے جاگتے ہیں اپنے لیے شادی کرتے ہیں اپنے لیے پیسے کماتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رزاں کے لیے کس کے لیے زور سے بلو میری طرف دیکھئے ہم لوگ کس کے لیے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے لیکن اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھئے بچے کو بٹھائیے ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے اس واقعہ کو ملفوزات شریف جو آلہ حضرت کے ملفوزات ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے مسجد میں ہو حصہ اول پیچ نمبر 93 ہو سکتا ہے پیچ نمبر ایک دو ورک آگے پیچھے ہو جائے لیکن میں جو بیان کرنا ہوں یہ آلہ حضرت کے ملفوزات شریف حصہ اول میں یہ بات موجود ہے خود سرکار آلہ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی ایک بزرگ دریا اس پار رہتے اور دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی کیا بنائی زور سے بولو جلی بولو کھیر کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بولایا کہا بیٹا ادھر آؤ یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی ہے دریا اس پار جاؤ ایک میرا دوست ملے گا اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھی جائے یہ نوجوان جیسے سنا تو حضرت سے کہنے لگا کیا کہنے لگا سنیے حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریا کیسے پار کروں گا برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے دریا کیسے پار کروں گا تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات ملقات نہیں کیا ہے اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے حضرت صاحب اولاد ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں آج تک بیوی سے ملقات نہیں گیا حضرت کے پاس کئی کئی بچے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا بیچ دریا سے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوا بیچ میں راستہ بنا یہ اس پار پہنچ گیا بہت اچھا واقعہ دھیان سے سنیے جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک بزرگ کمبل اڑھے ہوئے بیٹھے ہیں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے یہ قریب پہنچے کہا سلام علیکم انہوں نے کہا والیکم سلام تم کون ہو کانز جائے ہو کیا بات ہے کہا سرکار ڈانٹی ام اک آپ کے دوست نے مجھے بھیجائے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لئے کھیر بنا کر بھیجائے کہا اچھا میرے دوست نے میرے لئے کھیر بنا کر بھیجائے اچھا لاؤ دیکھتا ہوں دوست کی کھیر کیسی ہے آپ نے ہاں دھویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھایا جب کھیر کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو جاؤں تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے تم کو کون رو کر آئے وہ نوجوان رونے لگا کہنے لگا سرکار آتو گیا مگر جاؤں کیسے دریا لبان لب ہے برسانت کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے تو اب انہوں نے کیا کہا سنیے انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے کیا کہا جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ابھی آدمی سنا تو پریشان کھا یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے تو غصب کر دیا میرے سامنے کھیر کھائے اور کہنے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا آخر معاملہ کیا ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے گیا کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیس سے دیوار کی طرح کھڑا ہوا راستہ بنا یہ اس پار آ گیا جیسے آیا تو وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے جیسے یہ قریب پہنچا کہا سلام علیکم انہوں نے کہا والیکم سلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ صاحب اولاد ہیں آپ نے فرمایا آج تک بی بی سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہنے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے اے بیٹا نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا اپنے نفس کے لیے نہیں کیا ہم دونوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے اے بیٹا مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو جائے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی کہ بدل میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو سجدہ کرے تو بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سناتا ہوں قرآن کہتا ہے قُلِ اِنَّ سَنَاتِي وَنْنُسُكِي وَمَّحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں نماز پڑھو اللہ کی محبت میں روزہ رکھو اللہ کی محبت میں زکاة دو اللہ کی محبت میں قربانی کرو اللہ کی محبت میں قرآن پڑھو اللہ کی محبت میں کوئی بھی کام کرو اللہ کی محبت میں کرو اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے اور اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی ولی بنتا ہے وہی اللہ کا دوست بنتا ہے ادھر دیکھئے اللہ کا دوست بننا آسان نہیں ہے اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو چار بجے تقریر ختم ہو جائے گی ابھی بارہ منٹ بچا ہے وعدہ تو بہت کر لیا لیکن اس وعدہ میں بارہ ہی منٹ بچا ہے بیٹھئے عدب سے بیٹھئے اجازت ہے ناراض تو نہیں آپ لو یہ بتائیے میری باس سمجھ میں آ رہی ہے اور بولیے آگے پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو میری طرف دیکھو میں عرض کرنا تھا ادھر دیکھئے لوگ سمجھتے ہیں ولی ولی کوئی آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے آج کا مسلمان دھوکے میں آدمی سمجھتا ہے جو پیر بن گیا وہ ولی بن گیا پیر ہونا الگ ہے ادھر دیکھئے اور ولی ہونا زور سے بولو الگ ہے ادھر دیکھئے ہر ولی پیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر ارے زور سے بولو ولی ہو ولی بننا ادھر دیکھئے اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت اونچا منصب ہے نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب یہ ولایت ہے ولایت ادھر دیکھئے پیر بن جانا الگ ہے ایک بات اور سنتے چلو پیری مریدی اسلام میں نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے نہ تو سنتِ معقدہ ہے بلکہ ایک جائز کام ہے بہتر کام ہے جو اس کو ضروری سمجھے وہ گمراہ ہے اور جو ضروری بتائے وہ لوٹیرا ہے ضروری نہیں ہے نماز ضروری ہے روزہ ضروری ہے حض ضروری ہے مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے زور سے بولو مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے لیکن بولو پیری مریدی ضروری نہیں ایک جائز کام ہے ایک بہتر کام ہے اگر پیر صاحب سلسلہ ہو پیر صاحب فیض ہو پیر کا سلسلہ مصطفیٰ تک متصل ہو پیر عالم دین ہو پیر سنی صحیح العقیدہ بولو سنی صحیح العقیدہ ہو تو ایسے پیر باعمل جن کا سلسلہ متصل ہو صاحب فیض ہو تو آپ ان سے مرید ہو سکتے ہیں لیکن مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیا ابے پگلا ادھر دیکھو تمہارا پیر تم کو اسی وقت بچا سکتا ہے جب پیر جنتی ہوگا ریزور سے بولو جب پیر جنتی ہوگا لیکن پیر ہی اگر جہنم میں گیا تو بولو تم کو کون بچائے گا اس لیے یاد رکھو مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو زور سے بولو مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو اور کسی کی غلامی پکی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کی غلامی بھرو پکی ہونی چاہیے جس نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھ لیا بام المسلمان ہو گیا وہ نبی کا غلام بھی ہو گیا نبی کا مرید بھی ہو گیا کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ تمہاری بھی شفاحت کرائیں گے تمہارے پیر کی بھی شفاحت کرائیں گے تو پیری مریدی کو ضروری مس سمجھنا ضروری سمجھنے والا بھی زور سے بولو گمراہ اور جو اس کو ضروری بتائے وہ بھی گمراہ مصطفیٰ کا مرید ہونا ضروری ہے فرض ہے مصطفیٰ کی غلامی فرض ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا فرض ہے ادھر دیکھئے مصطفیٰ کی غلامی پختہ ہونا ضروری ہے اگر اس میں کمی تو کہیں کہ آپ نہیں رہیں گے اپنا ایمان عقیدہ بچائیے سنی بن کر رہیے ایک بات اور سنتے چلیے ادھر دیکھئے آج کل لوگ بزرگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں اس کی وجہ ادھر دیکھئے کس تو بولنے کا موقع ہم دے رہے ارے بولو کس تو بولنے کا موقع ہم خود سنی مسلمان دے رہے آپ اس میں ادھر دیکھئے کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیتے ادھر دیکھئے کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے لیکن اگر پیر کے خلاف بول گیا تو پسطون نکال لیا یہ اس سے بڑی پاگر پنی اور کیا ہوگی ارے پیر کی محبت ایمان میں داخل ہے پیر کی محبت ایمان میں داخل نہیں رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے ادھر دیکھو نبی کا گستاخ کافر ہو جائے گا لیکن پیر کا گستاخ کافر نہیں ہوگا اگر پیر ایسا ہے جس کی زندگی بولو جس کی زندگی ایسی ہو کہ سب کا اتفاق ہو ایسے پیر کی مخالفت گم رہی ہے گم رہی ایسا مخالفت کرنے والا گم رہ ہے گم رہ لیکن کافر نہیں ہوگا لیکن نبی کی مخالفت انسان کو کفر تک پہنچائے گی جہنم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تو یاد رکھو پیری مریدی کے معاملے میں لڑائی مت کرنا جھگڑا مت کرنا آپس میں ملجل کر رہو ہر پیر کو اپنا پیشوا سمجھو زور سے بولو اور ہر مرید کو اپنا بھائی سمجھو یہ مت سمجھو کہ قادری تم سے الگ ہے چشتی تم سے الگ ہے رزوی تم سے الگ ہے برکاتی تم سے الگ ہے حشمتی تم سے الگ ہے حبیبی تم سے الگ ہے سب تمہارے بھائی بھائی ہیں ارے زور سے بولو سب تمہارے بھائی ہیں بشرتے کے سلسلہ متصل ہو پیر باعمل ہو پیر عالم دین ہو پیر کا سلسلہ میرے آقا سے متصل ہو اب آگے چلیے ایک بات میں ارز کروں ٹائم ہی نہیں ہے اس لیے اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اے بابو لوگ آج کا لوگ بزرگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں لوگ ادھر دیکھئے چوک چوڑاہ پر چلے جائیے تو لوگ گنڈوں کے خلاف نہیں بولتے آتنگوادی کے خلاف نہیں بولتے غریب نواز کے خلاف بولتے ہیں غوثی آزم کے خلاف بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے حضرات ادھر دیکھئے آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا بام مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا مگر اللہ کے ولی پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں زور سے بولو پردہ کرنے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی حدیث تو سناؤں گا لیکن دو منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اچھا ایک بات بتاؤ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں اے بابو لوگ شور شرابہ مت کرو ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں زور سے بولو زور سے بولو پیچھے بارے بھائی جو ویٹے ہوئے بتاؤ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں مٹی سے چاہیے بتاؤ مٹی مٹی برابر ہے یا مٹی مٹی میں فرق ہے زور سے بولو اور زور سے بولو مٹی مٹی برابر ہے مٹی مٹی میں فرق ہے مٹی مٹی میں فرق ہے برابر نہیں ہے کشمیر کی مٹی الگ کلکتہ کی مٹی الگ بہار کی مٹی الگ بنگال کی مٹی الگ یوپی کی مٹی الگ بلیا کی مٹی الگ بولو زور سے بولو الہاباد کی مٹی الگ اگر مٹی مٹی برابر ہو جائے تو جیسے کشمیر میں سیپ پیدا ہوتا ہے کلکتہ میں بھی سیپ پیدا ہو جیسے بولو ناسک میں انگور پیدا ہوتا ہے اسی طرح کا انگور کلکتہ میں بھی پیدا ہو میری طرف دیکھئے اس کا مطلب مٹی مٹی برابر نہیں ہے تو جیسے زمین کی مٹی برابر نہیں ہے ایسے آپ کے بدن کی مٹی بھی زور سے بھولو برابر نہیں ہے آپ بھی مٹی سے بنے ہیں ہم بھی مٹی سے بنے ہیں غریب نواز بھی مٹی سے بنے ہیں غوث آزم بھی مٹی سے بنے ہیں لیکن مٹی مٹی میں فرقہ ہے ادھر دیکھئے مٹی مٹی میں فرقہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں یہ بتائیے یہ مسجد کس چیز سے بنی ہے ایٹ سے کے سونے سے زور سے بولو ایٹ سے بنی ہے نا اچھا یہ بتاؤں ایٹ کس چیز سے بنتی ہے سونے سے نہیں بلکہ جو مکان آپ بناتے ہیں وہ ایٹ مٹی سے بنتی ہے اگر ایٹ خوب پکی ہو زور سے بولو ایٹ اگر خوب پکی ہو زمین میں سو برس دفن کر دیجئے اور نکالیے تو ویسے ہی ایٹ نکلے گی دو سو برس دفن کر دیجئے نکالیے ویسے ہی نکلے گی ہزار برس دفن کر دیجئے نکالیے ویسے ہی نکلے گی اگر ایٹ خوب پکی ہو تو آپ بارہ سو پندرہ سو برس تک زمین میں دفنا دیجئے لیکن کھود کر پھر نکالیں گے تو ویسے ہی ایٹ نکلے گی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ایٹ کس چیز سے بنی ہے زور سے بولو مٹی سے سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی دو سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی پانس سو برس ہو گئے زمین نہیں کھائی ہزار برس ہو گئے زمین نہیں کھائی آپ کہو گے ربانی صاحب زمین سب کو نہیں کھاتی زمین اسی مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کمزور ہوتی ہے جو مٹی کچھی ہوتی ہے لیکن جو مٹی پک جاتی ہے زمین اسے نہیں کھاتی تو مٹی سے ہم بھی بنے ہیں آپ بھی بنے ہیں غریب نواز بھی بنے ہیں غوثِ آزم بھی بنے ہیں ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد زمین کھاتی ہے لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی زمین کافیروں کو کھاتی ہے زمین مشرکوں کو کھاتی ہے زمین بیمانوں کو کھاتی ہے زمین گنڈے بدماز چور چٹو کو کھاتی ہے زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے زمین شرابی جواری کو کھاتی ہے لیکن زمین شہیدوں کو نہیں کھاتی زمین باعمل عالم دین کو نہیں کھاتی زمین باعمل حفاظ کو نہیں کھاتی زمین اللہ کے ولیوں کو نہیں کھاتی زمین اللہ کے پیغمبروں کو نہیں کھاتی کیونکہ ان کی مٹی کچھی نہیں اللہ کے عشق میں پک جاتی ہے اور جب مٹی ان کے بدر کی عشق الہی میں پک جاتی ہے تو زمین انہیں کبھی نہیں کھا سکتی جیسے ایک بچہ چھے ماں کا ہوتا ہے تو ماں بڑی حفاظت سے رکھتی ہے آنچل اڑھاتی ہے کہ کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے کہیں بچے کو ہوا نہ لگ جائے تو جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والے کی حفاظت کرتی ہے یاد رکھئے اجازت دیجئے تو بس آخری حدیث سنا کر تقریر ختم چونکہ وقت بھی ختم تو آخری بات بھی جو باتیں بچ گئیں پھر کبھی آؤں گا آپ جیسا کہو گے بیان کیا جائے گا آخری بات سنیے کیا اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہے قبر میں زندہ حدیث تو بہت ہے سناؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے اگر زیادہ سننا ہے تو پھر کبھی آئیں گے تو آپ سن لیں گے اجازت دیجئے تو میں سناتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو ترمیزی شریف جلد سانی باب و فضائن القرآن صفہ نمبر ایک سو سترہ صفہ نمبر ایک سو سترہ ان ابن عبانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول زرب بعضو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبائہو الا قبرن وہو ولا یحسبو انہو قبرن ففیہ انسانون یقرہ سورة الملک حتی ختمہا فاتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ زربتو خبائی الا قبرن فانا لا احسبو انہو قبرن ففیہ انسانون یقرہ سورة الملک حتی ختمہا فقال علیہ السلام ہی المانیت المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر زور سے بول تو سبحان اللہ سبحان اللہ اب تقریر ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ وقت چار بج گئے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ سے تین منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے گی بس اس حدیث کا مطلب سنیے یہ حدیث کہا ہے تیری میزی شریف جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جدی بولو ایک سو سترہ کس بیان میں فضیلت قرآن کے بیان میں یہ جناب دیکھ رہا ہے جناب نام بھل گئے افتخار پگڑی دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بلکل لگ رہا ہے کہ حضور تاجر شریعہ علی رمہ کی طرح پگڑی باندھیں ماشاءاللہ ہر بھائی داری رکھ کر کے لگتا ہے ماشاءاللہ سب مولانا شکل میں مسلمانوں کو اپنا چہرہ مہرہ ایسے ہی بنا کے رکھنا چاہئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بھائی کو اسی طرح باشرہ بن کر رہنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے بولو ماشاءاللہ آمین زور سے بولو ماشاءاللہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں اشتیاق صاحب ماشاءاللہ ان کا بھی چہرہ باشرہ ان کا بھی چہرہ باشرہ اور ان کا چھوٹا بھائی فیروز ان کا بھی چہرہ ماشاءاللہ باشرہ جب کسی کے چہرے پر قسم خدا ایک مشداری سنت رسول کے مطابق دیکھتا ہوں تو دل کو بولو شاد مانی ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے چہرے پر نور برستا ہے عزت بر جاتی ہے اے بابو لوگ میری طرف دیکھئے بس آپ کے سامنے دو منٹ سے تین منٹ حاضر رہوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ باس صحابہ اے بچہ شور مت مچاؤ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھو لڈو ملے گا تم لوگوں کو تھوڑی دیر اور بیٹھو ادھر دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ باس صحابہ جہاد کے موقع سے کہیں باہر تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا سنیے اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے اپنی اپنی جگی بنانے لگے پہلے سے معلوم نہ تھا پہلے سے جانکاری نہ تھی پہلے سے پتا نہ تھا یہاں پر کوئی قبر موجود ہے لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے اچانک ایک قبر ظاہر ہوئی اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا صحابہ پریشان ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض گزار ہوئے اے اللہ کے نبی آج تک پہلا واقعہ آج تک ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا زمین بالکل برابر زمین بالکل ہموار قبر کا نام و نشان نہیں لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے جگی بنانے لگے اچانک ایک قبر نکلی اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا اتنا سننا تھا نبی نے ارشاد فرمایا اے یلمانیت المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر او صحابہ قرآن پاک میں سورہ ملک کیسی سورہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھا کرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں آپ سے ادھر دیکھئے جم کے تقریر سننی ہے تو آپ آئیے انشاءاللہ میں چھے جنوری میں خدرپور میں آ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں تو روٹ پر ہوگا یہاں مسجد میں ہے مسجد میں یقینی بات ہے آپ بھی پابند ہیں ہم بھی پابند ہیں مولانا وضو بنا کر چلے ادھر دیکھئے اب آپ میں کون بے وضو ہے کون با وضو ہے ہر آدمی کا دل جانتا ہے یہ مسجد ہے مسجد یہ نانی امہ کا گھر نہیں ہے مسجد میں جلسہ سو سمجھ کر رکھے ناپاک آدمی کو مسجد میں آنا حرام 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 اور بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آئے بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے مگر پاک ہے بے وضو آدمی ناپاک نہیں ہوتا ادھر دیکھو بے وضو آدمی مسجد میں آ سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو بنا کر آئے مگر جس کو نہانے کی ضرورت ہو ادھر دیکھئے جس کو نہانے کی ضرورت ہو جس پر غسل فرض ہو جو ناپاک ہو ایسے آدمی کا مسجد میں آنا حرام 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 جیسے قدم پڑے پیچھے کے بل ہٹے اور جتنی تیزی سے ہو مسجد سے نکلے ونہ جب تک رہے گا اللہ رسول اور فرشتوں کی لانت برسے گی تو مسجد میں پروگرام کرنا آسان نہیں مسجد میں بیٹھنا ایک بات اور سنتے چلیے مسجد میں ریاہ خارج کرنا اگر ریاہ میں بدبو نہیں ہے اگر وہ پاک تھا ادھر دیکھئے تب تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کے ریاہ میں بدبو ہے تو مسجد میں ریاہ کو خارج کرنا حرام 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 یہ میں اپنی طرف سے نہیں سرکار آلہ حضرت نے بیان فرمایا ہے جو اعتقاف کرتے ہیں ان کے لیے مسجد میں سونا بھی جائز ہے کھانا بھی جائز ہے اور بولو جو اعتقاف کرتے ہیں لیکن اگر ریاہ میں بدبو ہو تو اس پر فرض ہے کہ مسجد کے باہر نکل کر ریاہ خارج کر کے آئے اور پیٹھ کو صاف رکھے تاکہ مسجد میں کسی طرح کی بدبو نہیں جب مسجد میں مٹی تیل چلانا حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی بدبو ہے ماچس کا بولو جو اب گھستے ہیں ماچس جلاتے ہیں یہ بھی چلانا بولو ناجائز ہے جبکہ اس میں ہلکی سی بدبو ہے اب آپ بتائیے جس میں ہلکی سی بدبو ہے وہ چیز مسجد میں جلانا منع ہے تو ریاہ خارج کرنا اگر ریاہ ادھر دیکھیں ریاہ ناپاک نہیں ہوتا گرچہ ناپاک جگہ سے وہ ریاہ آتی ہے لیکن ریاہ نفس سے ہی پاک ہے اگر اس میں بدبو نہیں تب تو مسجد میں اگر خارج کیا تو کوئی بات نہیں لیکن جان پوچھ کر کرنا بے عدبی ہے زور سے بولو جان پوچھ کر مسجد میں ریاہ خارج کرنا بے عدبی ریاہ ہو چاہے بدبو ہو یا نہ ہو باہر چلا جائے اور بدبو ہو تو گرچہ وہ اعتقاف میں ہو اس پر فرض ہے ادھر دیکھئے کہ فوراً مسجد کے باہر نکل کر وہ ریاہ خارج کر کے پیٹ کو ساف ستنا کر کے اعتقاف میں بیٹھے تاکہ مسجد میں کہیں سے کوئی گھن نہ پیدا ہو یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے تو مسجد میں پروگرام کیجئے تو ان سب چیزوں کا احتیاط برتیے پاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے نہ پاک آدمی کے لئے مسجد میں آنا حرام 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 اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام ورامنی تبرہدا آئیے صلاح